ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ چاہ کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے بے شک اللہ کا کلام برحق ہے اور اس پاک کتاب میں کہی گئی ہر بات وقت کے ساتھ ساتھ گورے اور ہندو بھی مان رہے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں اس قرآنی آیت کی مکمل تشریح موجود ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی اپنے مسلمان ہونے پر بے ادفق روگا ناظرین بے شک اسلام واحد سچا دین ہے جس کو مٹانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں لیکن تمام دشمن اسلام ناکام رہیں اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش یہ کی گئی کہ لوگوں نے ایک خدا کی عبادت کرنے کی بجائے اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر ان کو پوجھنا شروع کر دیا لیکن یہ بت اپنے پجاریوں کو کچھ دینے کی بجائے انہی کے سہاروں پر ہو گئے ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں کچھ لوگ جمع ہیں وہاں ایک ہاتھی نما بھگوان کو لائے جاتا ہے لیکن جیسے ہی اس بھگوان کا ذرا سا توازن بگڑتا ہے تو وہ فوراں زمین پر گر جاتا ہے اور اس مورتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھگوان خود اپنے آپ کو گرنے سے نہیں بچا سکتا وہ کسی دوسری کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہے ایسا ہی کچھ جاپان میں بھی ہوا جہاں کچھ عرصہ پہلے بارش کا عذاب آیا تو لوگ بتوں سے مدد مانگتے رہے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک نہیں ہیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان کس طرح جاپان میں حرف بارف پورا ہوا اور کس طرح لوگ بڑے بڑے بتوں سے مدد مانگتے رہے لیکن وہ بت خودی توفان کا شکار ہو گئے آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ جاپان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے تو بوڑی جاپانی عورتیں کھڑے ہو کر جھک کر دونوں ہاتھ باندھ کر عقیدت سے سر جھکا کر سورج کو خوشامدید کہتی ہیں قدیم زمانے سے جاپانی بد مت کنفیوئی یہ شنتو مذہب اپنائے ہوئے ہیں جن کے بڑے بڑے بت بنا کر پوجا جاتا ہے اور جب بھی وہاں کوئی مسئیبت آتی ہے تو لوگ ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے مدد مانگتے ہیں اور ایسا ہی کچھ اس نظر آنے والے پچھتر فٹ بھدہ کے سامنے بھی کیا جاتا تھا اس علاقے کے حوالے سے جب میک میں موسمیات نے کہا کہ یہاں کوئی بڑا توفان آنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں سونامی بھی آ جائے تو یہ بدقسمت لوگ علاقے کو چھوڑنے کی بجائے اس مجسمے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے مدد مانگنے لگے کہ یہ ہمیں اس توفان سے بچائے لیکن پھر اللہ نے ان کے جھوٹے معبودوں پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ یہ سب مو دیکھتے رہ گئے یہ توفان اتنا شدید تھا کہ جس مجسمے کے سامنے یہ لوگ گھٹنے ٹیک کر اور سجدے کر کے اپنی بکا مانگ رہے تھے وہ مجسمہ خود ان کی آنکھوں کے سامنے موں کے بل آگرہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اپنے الفاظ کو سچ ثابت کر دکھایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کی بھی مالک نہیں ہیں آ جاتا ہے کہ اس واقع کے بعد جاپان کے بہت سے لوگ بدھ متھ کو چھوڑ کر دارے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ اسلامی واحد دین ہے جو سچا ہے اور قیامت تک رہے گا اور اسی کے ماننے والوں کو ہی دنیا اور آخرت میں نفع ہوگا جیسا کہ انڈونیشیا میں ہوا جہاں ایک دفعہ سمندری طوفان اس شدت سے آیا کہ گھروں کی چھتیں تک اڑ گئیں اور لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن جب انہیں کوئی سہارا نہ ملا تو پھر انہیں اپنے بچاؤ کی ایک ہی صورت نظر آئی اور وہ تھی اللہ تعالی لہٰذا یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے اور اپنے گھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے گرتا ہوا دیکھتے رہے اور فی الحال انہیں اپنا بچنا بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا لیکن جب انہیں ہر طرف سے ناومیدی نے گھیر لیا تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آزان دینا شروع کر دی اور جیسے ہی آزان ختم ہوئی تو یہ طوفان اس طرح ختم ہو گیا جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں ناظرین گرامی بے شک جو لوگ مسیبت پریشانی اور دکھ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے اور اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں تو اصل میں وہی لوگ فلا پانے والے ہیں اور اللہ کے نیک اور سچے بندے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ اس نوجوان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اردگرد سیلاب کا منظر ہے اور ہر شخص مسیبت میں اہو بقا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ نوجوان سیلاب کے بیچوں بیچ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی آجزی اور انکساری کا ثبوت دے رہا ہے آپ ان مناظر میں بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تمام لوگ اس سیلاب کے در اور خوف سے ایک کنارے پر جمع ہیں لیکن دوسری جانب یہ نوجوان اس مسیبت سے ڈرے بغیر نماز ادا کر رہا ہے یہ مناظر دیکھ کر تمام لوگ اللہ اکبر پکار اٹھے اور پکارنا بنتا بھی تھا کیونکہ احادیث اور قرآن پاک کی تعلیمات میں بھی ہمیں مسیبت اور پریشانی میں نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم ہے جس پر یہ نوجوان بھی عمل کرتا ہوا نظر آ رہا تھا سورہ بکرہ میں دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مسیبت میں سبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے ایک جگہ ارشاد ربانی ہے اور سبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر ناظرین یہی وہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر میں دین اسلام اپنی بھرپور آب و تاب کے ساتھ پھیل رہا ہے اور یکے بعد دیگر مسلسل اسلام کے مغرب اور یورپ اور دیگر ممالک میں انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلنے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور اب تک غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد مشرف بے اسلام ہو چکی ہے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ تمام عالم میں آج بھی جاری و ساری ہے عہد جدید میں بھی ایسے کئی خوش نصیبوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا محمد علی باکسر اور یوسف یوہنہ کی مثالیں تو اب پرانی ہو گئیں حالی میں جورم وین کلورین پر جب اسلام کے حقائق منکشف ہوئے تو اسلام مخالف کتاب لکھنے والا ہالنڈ کا یہ سیاست دان بھی مسلمان ہو گیا اور ہالنڈ کی سب سے بڑی مسلمان مخالف سیاسی جماعت کے سابق رکن نے اسلام قبول کر لیا جورم وین کلورین نیدر لینڈ کے دائم بازو کی سب سے بڑی انتہا پسند جماعت کے دوسرے سیاست دان ہیں جو مشرف بے اسلام ہوئے ہیں اسلام مخالف جذبات کی حامل ڈچ سیاسی جماعت پارٹی فار فریڈم کے سربراہ گیرٹ وائلڈرز ہیں جنہوں نے رحمت العالمین موس نے انسانیت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کرانے کا اعلان کیا تھا اور وین کلورین اپنے لیڈر گریٹ وائلڈرز کے دستے رات اور پارٹی آف فریڈم سے رکنے اسملی تھے چالیس سالہ وین کلورین نے سات برس تک اسملی میں اسلام مخالف بل پیش کیے وین کلورین سے قبل اسی سیاسی جماعت کی رکن آرنارڈ وارن ڈرون نے اسلام قبول کیا تھا دوہزار آٹھ میں ہارلینڈ کے رکنے پارلیمنٹ گیرٹ وائلڈرز نے فتنے کے نام سے ایک فلم ریلیز کی تھی جس کا مقصد یورپ میں اسلام کی مقبولیت کو روکنا تھا جو حاصل تو نہ ہو سکا لیکن اسی سال مارچ کے مہینے میں گیرٹ وائلڈرز کی فریڈم پارٹی کے مرکزی رہنما اور فلم بنانے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے سابق رکنے پارلیمنٹ آرنارڈ وارن نے اسلام قبول کر لیا جس کے بعد وہ انتہائی نادم ہوا اور اہد کیا کہ اپنے اس گناہ کے ازالے کے طور پر پیغمبر انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن کو دنیا بھر میں عام کرے گا جبکہ وین کلورین نے ایک انٹرویو میں اسلام قبول کرنے کا پسے منظر بیان کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہوں نے گزشتہ برس اکتوبر میں اسلام قبول کر لیا تھا جس کی ابتداء اسلام مخالف کتاب لکھنے کے دوران ہی ہو گئی تھی اسلامی کتب کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اسلام کی روشن حقیقتیں آشکار ہوئیں اور اسلام کے متعلق حقائق کھلتے گئے اور یوں اس کے اسلام دشمنی کے نظریات تبدیل ہو گئے واضح ہے کہ وین کلورین دوہزار دس سے دوہزار چودہ کے دوران رکنے پارلیمنٹ رہا اور وہ سابق سیاسی جماعت میں انتہائی اسلام مخالف سیاستدان کے طور پر جانا جاتا تھا اس نے اسلام اور قرآن کے متعلق سخت سابقہ بیانات پر شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا وہ اس وقت غلط تھا کیونکہ یہ اس کی سیاسی جماعت کی پالیسی تھی اور ہر غلط فیل کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا تھا اس نے دوہزار چودہ میں وائلڈلز کی جماعت کو اس وقت خیر بات کہا جب مراکھیوں کے خلاف ریلی نکالی اور ان کے خلاف بیانات دیے پارٹی فار فریڈم کو چھوڑنے کے بعد اس نے نئی سیاسی جماعت بنائی لیکن دوہزار سترہ میں انتخابات میں ناکامی کے بعد اس نے سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیت کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان